سلام سلام یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین اور ان کے صحاب کا ہون نور کی کہکشاہ ہیں جو دنیا کے آسمان پر نور اپشانی کر رہی ہے جب اصحاب حسین ایک ایک کر کے زمین پہ گرتے تھے تو کینہ پرور لشکر پوراں حملہ کر دیتے تھے اور عشقیہ جانوروں کی مانت شہدہ پر ٹوٹ پڑتے تھے اور انہیں شہید کر دیتے تھے دنیا شیطان کا جال ہے اس سے بچنا دشوار کام ہے بہترین عمال اللہ کی امان اور اہلِ بیعت کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے کتنے خوشنصیب تھے وہ جو دنیا میں بھی امام حسین کے رفیق رہے اور اس رفاقت میں شہادت کے ایسے رتبے پر فائز ہو گئے کہ تا قیامت جہوے دام ہو گئے انہی میں سے ایک حضرت سوید بن عمر علیہ السلام تھے سوید بن عمر بن عبیل مطایل ایک بہادر شریف اور عبادت گزار شخص تھے اور مردے میدان تھے وہ امام سے جدا ہونے والے آخری افراد میں سے تھے انہوں نے امام سے اجازت جنگ دی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمن پر حملہ آور ہوئے اور شیر کی طرح لڑتے ہوئے بے شمار دشمنوں کو واصل جہنم کیا یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر شہدہ کے درمیان گیر پڑے اور بے ہوش ہو گئے دشمنوں نے یہ سمجھ کر ان سے موہ موڑ لیا کہ وہ شہید ہو گئے جب ہوش آیا تو گد ان کے سر کے پاس کھڑے تھے انہوں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ حسین شہید کر دیئے گے گردو گبار نے سورج کا چہرہ چھپا رکھا تھا خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی سوید ابھی زندہ تھے اپنی جگہ سے اٹھے ان کی تلوار اشکیہ لے کر جا چکے تھے ایک چھوٹا سا ہنجر ان کے پاس تھا وہ ہاتھ میں لیا اور جنگ کرنا شروع کرتی یہاں تک کہ عربہ بن بکار اور زید بن ورکہ نے انہیں شہید کر دیا وہ سب سے آخری شہید تھے آپ کربلہ مولا میں باقی شہدہ کے ساتھ دفنے سلام ہو سوید بھی عمر پر سلام ہو اصحاب بار فاپر سلام ہو سید شکر پر سلام ہو سلام ہو سلام ہو